نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے گوئی اور آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے گوئی اور آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اس عنوان کے ساتھ کی برسل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں عموی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بھی ایک ایسا تصور سامنے آ جائے کہ جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ آج ان کہاں کھڑے ہیں اور قافلہ انسانی کدھر جا رہا ہے کیا اور حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں اور ان تمام حالات و واقعات کا رخ کیا ہے دیکھئے ایک بات پچھتا ہمیں دیجئے کہ آج مغربی دنیا میں یہ بات عارب ہو چکی ہے that we are living in end times یہ اصل میں ہم اب آخری دور میں ہے رو انسان کی دنیا کی تاریخ کا آخری دور ہے جس میں ہم گلے گئے یہ وہاں ہے ہندو کے ہاں بھی جو تصور ہیں ان کے ہاں مختلف انوار شمال ہوئے ہیں ان میں سے یہ آخری دور ہے جس میں رو انسانی تاریخ ہو چکی ہے ہمارے ہاں بھی کتب اس احادیث کے اندر آخری بات جو چار کرتے ہیں مدر حقیقت انہی حالات پر مشتمل ہیں اب میں آپ کو ایک دلکہ ساندادہ دینا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے یہ میرے سامنے کے لیسٹ ہے میرے ایک عزیز ہے امیرکا میں ان کا مطالعہ بہت وسیح ہے بہت وسیح ہے انہوں نے مجھے یہ فیرز بلتر کر دی تھی کہ مختلف علوم جو مختلف سائنسز ہیں فیزکس ہے کیمیسٹری ہے بائدتی ہے بغیرہ 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 ان سب کے بارے میں اب یہ کہا جانا ہے کہ وہ اب اپنی آخری اندہا کو پہنچ چکی سفر تکل ہو گئے آپ کو یاد دوگا بہت مشہور کتاب ہے فکویامٹی انڈا فیسٹی وہ تو بہت مشہور ہو دیئے اس لیے کہ اس کا تعالیم کی ہے جو اس وقت کے حالات ہیں دنیا کیوں سے انیس سو چہتے میں کتاب آئی ہے انڈ آف فیلوسفی ملتہ ما قتل ہوئی ہے اس کے پاس ایک انیس سو اٹھاسی میں کتاب آئی ہے انڈ آف آئیڈیالوجی نگریات کا دور قتل ہوئی ہے میں ان کے جو مصنفین ہیں ان کے نام نہیں دی رہا ہے یہ وقت بہت نہیں جائے گا ہمارے پاس وقت محدود ہے انیس سو جنرے میں کتاب آئی ہے انڈ آف نیچر انیس سو اکانوے میں کتاب آئی ہے یہ جبیدیت کا جو ایک سوال ہے جہروں کے اوپر تو قابوس جو ہے وہ ختم بھڑا ہے باندے میں کتاب آئی ہے یہ ہے فرانسس فوکو یامہ کی جو بات مصور بھی کتاب پھر آئی ہے انہیس سو چراندے میں انڈ آف فیسس انہیس سو پہ چاندے میں انڈ آف ایڈوکیشن چھاندے میں انڈ آف سائنس پھر چھاندے میں انڈ آف ریلیجن پھر چھاندے میں انڈ آف ایکنومک مین چھاندے میں دی اینڈ آف دی ورلڈ ستانوے میں دی اینڈ آف ایفلوینس اور انہیس ستانوے ہی میں انڈ آف سرٹنٹی اور اسی ضرور میں ہمارے ایک ساتھی نے کتاب کی انڈ آف دیمارکنس عابداللہ جان جو مالک ساتھی ہیں جو کچھ حالات خراب ہوں گئے تھے وہ فرنٹیر سے تانک تھا ہوتا تو ان کو پھر یہ ہے کہ اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے اور وہ وہاں پر پناہ دیکھتا اب کنیڈا کی اندر ہوتی ہے صاحب ہی تھے انہوں نے بعض ایسے بڑے بڑے افسروں گورنروں اور مزراء کے راست فاش کی جیسے آج پر ہو رہا ہے اس طریقے سے انسار مرنی صاحب ہے یا کوئی اور صاحب ہے اور ظاہر بات ہے کہ جن کے راست وہ فاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک حیات اللہ صاحب نام کے صاحب ہی سوہ سرحد میں قتل بھی کر دیئے گئے تھے انہیں بھی دھنکیاں چلیں گے انہوں نے وہاں جا کر بہت سے کتابیں رکھی ہیں جن میں سے ایک اہم کتاب یہ ہے End of Democracy اور ایک اس سے بھی اہم کتاب دیئے ہیں وہ ہمارے آج کے وہ انہوں سے مطابق بھی ہے افغانستان The Genesis of Das جو سید یہ کئی سال پہلے ہوئی سکے ہیں یہ جنگ افغانستان جو ہے در حقیقت وہ آخری سلیمی جنگ کا نقطہ آغاز بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتایا آپ کو یاد ہوگا جو حضرات ٹی وی کی دنیا سے واقع ہے یہ شاہد بسموت صاحب وہ تو بہت مشہور ہو گئے ہیں بہت معروف ہیں اپنے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے اپنا ابتداء میں میرا پروگرام کیا تھا یہ اینڈ آف ٹائم کے ہمارے سے اصل اس دن وہ مجھ سے تھی لیکن پھر انہوں نے اس میں اضافے کی ہے بڑی بینٹس کی ہے اور وہ جو ٹی وی کا پروگرام تھا اینڈ آف ٹائم وہ مشہور ہوا تھا بارے میں خاص پر آپ سے افتر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی چار ابواب آتے ہیں کتابوں کے اواصل اور یہ اس طور سے مطابق کتاب الفدن کتاب الملاحی کتاب اشراط الساہ کتاب علامات قیامہ جار فتن وقباب اور جنگ وقباب اور قیامت کی علامت وقباب اور قیامت کی شرائع قباب اشراط الساہ اب یہ ابواب وہ ہے جو حدیث کے جو مجلوعے ہیں صحیح وخالی ہے صحیح کیونکہ آخی میں آخی ایک تو ہمارے نام آنکھ طور پر لوگوں کو الانسی سی ہے آنکھ طور پر یہ پروفیسیز یہ کیا ہے یہ پیشن لوئیوں کیا حدیث ہے کیا حدیث ہے اور خاص طور پر حدیث اس کے اثرات بہت دوسری حدیث ایک تو وہ ہے جو مجلوع حدیث ہو گئے اس معلی میں تو یہ سمجھ چاہے کہ شریعت اسلامی اس کی مستقل صور صرف ایک ہے اور قرآن سنت نہیں یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ اس رائع پر پہنچ چکھ رہے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج اس لئے شریعت کی دو بنیانی جو اثاثات ہیں ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسر صورت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کے بعد بھی ہمارے ہاتھ بہت بڑے جمعانے پر جدید تاریجی آفتہ رہو میں حدیث کی طرف سے علم حدیث کی طرف سے حدیث نفیہ کی طرف سے ایک بے اتنائی کا عزاز عدب توجہ میں قرآن کی بات کرو آپ حدیث مغیرہ سے بات چھوڑیں حالانکہ یہ بہت بڑی مہم ہوگی ہے بہت بہت بڑی مہم اور خاص تو حدیث کے اندر یہ پیشنگوئی ہے اب سوال یہ پردہ ہوتا ہے پیشنگوئی جو ہے وہ مذہب کی جڑ اور بھری آخر یہ پیشنگوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی قیامت حالہ کا واقعہ چاہوں گے پہاڑ جو ہے گالوں کی کرا ہو جائیں گے جب دیکھتے ہو کہ جام ہے وہ تو ایسے چلے گی جیسے کہ بادی چلتے ہیں انسان جو مستر پیشنگو کے بادی ہو جائیں بہت بڑا زلدل آئے زبیر کافے بھی ایسے کافے لرسے یہ سب بھی آخر پیشنگوئی ہیں پھر بادی مادل موت یہ پیشنگوئی ہے کہ مرنے کے بعد پھر یہ پیشنگوئی ہے پھر حساب کتاب جندت و دو 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 پیشنگوئی ہے یہ ہماری دناہوں کی سامنے تو معاملات تو نہیں اس اعتبار سے اس پیشنگوئی کی لفظ فیل کر رہی ہمارے زی 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 اے لحاظ پہ نپڑ کر اتنے والے صلو اللہ و سلم اب کھڑے خلقاؤ کبر بستا ہو جاؤ اور لوگ کو خبردار کرو خبردار کرو یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے بس خاؤ پیو عیش کرو اور بس بن گئے ختم ہو گئے اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں بندے کے باب پھر ایک اور زندگی ہوگی وہ زندگی کا آغاز لوگ قیابت سے ہوگا یہ تو دین کی جڑ بریاد لکتے آغاز پوک کھڑ ہو جائی اور کبر بستہ ہوگا لوگ کو خبردار کی تو اس سے دوارت میں کیا راب قرآن میں دین کوئی سورہ روم میں رومیوں کو شکست ہوگئی رومی مغلوم ہوگئے قریب کی سردنی میں یا قریب کی سردنی شان شان اور راق یہ جذیل نمائے عرق ساتھ مری اور وہاں پر ہر تل آغم اسے ایرانیوں کی ہاتھ وں بڑی شکست ہوگئے یہ چھے سو چودہ کا واقعہ ہے چھے چودہ اس لگ ابھی حضور پر وحی کی آغاز تو چار برس ہوگئے لیکن آنکھ پر کیونکہ یہ سمجھ جاتا تھا رومی عیسائی عیسائی حکر تو قرآن بھی ہے عیسائی حکر ہے وہ اہل ایمان سے حریف تل اور جو ایرانی تھے وہ گویا کے مشرقی پہ کری تل تو بنگلے بجائی نکی جو پر ایسی سندار تھے دیکھو مزرکان وہ تمہارے ساتھی مار کھا گئے سکر پڑ گئے اور جو ہمارے ساتھی ہمارے ہم خیال ہیں ان کو فرق ہو اس وقت آئیت تل گولے وقت روح فی ان لط وہ من بعد غلب ہیں س یا لے مو یہ غلب مغلوب تو ہو گئے روح میں کوئی شک نہیں لیکن مغلوبی اتبار وہ دوبارہ غالب آئے گے اس پر حضرت عبو مکہ نے شرف بھی کر لئے اتبار بارہ لبی بات نہیں مکہ ویشا پر میں دیکھ پھر وہ پیشنگوئی ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ نو سال کے اندر 623 تیسوی کے اندر 322 تیسوی کے اندر وہ دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانی کو اور ہرکیس نے بہت بڑی سات آس تھی اور اس حدث تیسوی غزو بندر میں مسلمان کو فتح حاصل تو نصر یہ کہ رومی جو عیسائی تھے ان کو فتح حاصل ہوئی بلکہ مسلمان کو بھی میدان بندر میں فتح حاصل ہوئی اس اعتبار سے تو کتاب الملاحیم کے بارے میں اس وقت اشار کروں گا یہ جو کتاب الملاحیم ہے اس بڑی بڑی جنگیں ہوگی اور ان جنگوں کے دو انوار ہوگی پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست حضیمتیں ہوگی زبردست شکستیں ہوگی جانوی والی مرسان ہوگا اور جو سمجھ یہ کہ تقریبا پورا میڈل ایس جو ہے میڈل ایس وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے یہ ہے مراحم کی پہلے دور کے بعد پھر پانسہ پڑھ جائے اور اب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور صورت احال بنگلے گی یہاں کٹھ کے پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اتنا لوگوں کا حساب ان کے قریب آجتا ہے یہ قیامت کا معاملہ قریب ہے حساب کتاب ہوگا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جزا و صزا کی فیصلے ہوگے اقترب للناس پہ حساب و ہم فی غفل مور اس کے ساتھ یہ معجولہ دور جو چڑھ رہا ہے اس کا رشہ فرمایا گیا فساد روم مور بردامنی پیدا ہو چکی بردامنی پیدا ہو چکی بردامنی اس کے دو اس باب یہ کیوں ہوئی ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو اور اور دو اس کے مقصد ہیں لے یزی کہوں بعد نظر آمی لوں تاکہ اللہ تعالی چکھائے انہیں اپنے بعض بج آمال کی صدا تو ایک تو صدا کا معاملہ ہے اس کے درشاوی ہے اور یہ ایک شاید کہ وہ خوش میں آ جائیں لوٹ آئیں پلٹ آئیں صوبہ کر لیں تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے چاہے وہ سویا ہوا خوابی نہ وہ جان جڑ مہوش میں آ جائے اور جن لوگ معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کی بند کندار کی سنا نہیں پھر میں نے دو مقامات سے آپ کو دو آیاء سنا یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ شخ میں بھی ہم مضمون آئیت ہیں اور یہ آئیت میری تقاریز کے اندر مہم مرکبہ پر تذکرہ ہوا ہے آپ نے بہت نفع سنا ہو پہلی آیت میں دورا نفضی ہی کافروں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھوکوں سے مجھا دے حالانکہ اللہ کا فقت یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اقباب فرما کر رہے گا چاہئے کافروں کو کتنا ہی نہ پسند اور سورہ توبہ میں فرما یریدون انیتھ نور قاہ میں اقبائے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی بھوکوں سے مجھا دے لی ای 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 اور اللہ مظلور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتماع سر بار چاہئے کافروں کو کتنا ہی نہ گوار پھر دونوں مقاوات رہی آئیت بلکل ایک ہے اس میں ایک شوشے کا بھی فرق ہو الَّذی ارسل رسوله بالخدا ودین الحق لی اگزر رہو عالی دین خل وہی اللہ جسے بھیجا رسول کو قرآن حکیم لے کر اور دین حق سچا دین سچا نظام آدل عنا کن سے کانت کس بھی تاکہ ظالک کرے ان سے پورے اقبال نے کہی کہ یہ جو کشبکش ہے بھاکو بات نہیں ستیز اکار رہا عزد ستائے موس جراغ مصطفوی سے شرار مولانی لیکن یہ جو جنگ ہوگی نہیں ہے کبھی وہ موسیٰ اور فیرون کا معاملہ تھا کبھی وہ ابراہیم اور نمرود کا معاملہ تھا اور کبھی اور شیطانی قوت کا کسی اور اللہ تعالی کے نبی کے ساتھ معاملہ تھا لیکن اس کا آخری دور آگیا ہے اس این ٹائم کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دنیا تو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیم نے پھر اپنے درنوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن کو بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہار آخری جو ہے یوں سمجھ یہ کہ اس کے سلسلے کی آخری جنگ کا آگیا شیطانی قوت ہے ابلیس کی قیادت میں منظم بہت طاقت ور ان کے پاس ٹیکنالوجی مشینوں کا سہار ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہار ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ان کی اصل طاقت اصلاح میں ہے دیکھیں دوسری طرف اہل ایمان کے لئے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور اللہ کو بابر دیئے مومن پر بھروسہ ایمان سے جو ثابت قدمی پیدا ہوتی اور آج جیسے بھی دیکھ لیا ہے لوگ حیرام ہوتے ہیں یہ افغان ساتھ یہاں تو انسان مرنا چاہتے چاہے امریکی وہاں آئے ہو چاہے لیٹوں کے لوگ وہ تو بچ امرائی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچا کے کہ لے اپنے آپ کو بچا اپنے شہادت مقصود مومن نمال غریمت من اشور پش آئی انہیں تو بہت عظیس ہیں وہ برنے پہ ہو جس کی امید نا امید ہی اس کی دیکھا چاہے ہو نا امید کیا ہوگا جس کی امید ہی موت رہا بچا ہے میری کامیاب شاہد تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں پہ شکست جانا کہاں ملکی اور نہیں دے پا رہے بار آئی یہ جو میں نے آپ کے چاہے تو یہ احادیث کی کتابوں میں بھی ملاحب آخری دور کے ملاحب یہ ملاحب کیا لہم کہتے ہیں گوش کو لہم اور ملہمہ کہتے ہیں قصاب کی دکان وہاں گوش کے بڑے بڑے پورے لٹکے ہوئے ہیں وہ کٹ کٹ تا بیش رہا ہے تو یہ ملہمہ ملہمہ اسی طریقے جنگ میں کیا ہوتا کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کا بادی اڑ گیا ہے کسی کا اور پیت میں آکر کوئی بم کا ٹکڑا لگا ہے تو گویا کہ قیمہ ہوتا ہے جنگ تو کتاب الملائم میں ارز کیا کہ اس میں وہ بہت سے دور ہیں اور جو واقعات آرے ہیں احادیث کے ان میں ترکیر خائم کرنا بہت مشکل کیا پہلے ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا انڈیویزیور باتیاں جو احادیث میں آئے اس نے پہلے یقین ہے کہ ہوگا میں حضور نے قبر دی وہ صادق المصدوق آپ سچے آپ کی سچائی پر اللہ گوا ہے لیکن یہ کون باتیاں پہلے ہوگا کون سا اس کے بعد ہوگا کون سا اس کے بعد ہوگا یہ احادیث کی کتاب سے معلوم نہیں ہوگی لہذا اس حید میں ایک بہت اہم کی کتاب رکھی تھی شاہ رحمی 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 شاہ رحمی 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 اس میں جنگوں کا سلسلہ بیال کیا پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا بہر رحمی اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں کچھ کشتی معلومات کی حاصل ہوئی کشتے رہی رہی پھر بھی مجھے رحمی پوری یقین کے بات ہم نہیں کہہ سکتے بہر اشتر ورحمی دھاندی اپنے اللہ اور پوری دین کی تاریخ میں بہشتی زیور پھر سکتے سکتے اس میں مولانا خارمی رحمت اللہ نبی فری ان جنگوں کے بیانات کیے ہیں اور شاہر رفی الدین ساتھ اکتاب سے دیکھ مولانا میں بھی اس کو سامنے رکھا ہے اس کے بعد جو میں ارس کر رہو یہ ہے کہ اس میں دو ادوار جو آنے ہیں میں پہلے جواب میں مسلمانوں کی بری زمان سکتے بہت خاص خاص اہل عرب وہاں تو یہاں تک فرمایا گیا عربوں کے لئے بہت بڑی ہلاکت ہے بہت بڑی ہلاکت بہت بڑی ہلاکت اس شرق کی وجہ سے قریب آئی ایک واقع عمد سلمہ وزی یہ ہونا ہوگا عرب کہاں ہوگے تو آپ کو فرمایا عرب بہت کم رہے عربوں کہاں ہوگے عربوں کے لئے یہ پیلا سلطرہ جو ہے جنگ کا بہت محفوظ بہت محفوظ بہت محفوظ اس کی وعی بھی میں حدیث سناؤں گا آپ کو معلوم ہو جائے جو فطرہ اس کا سر سے بڑا اور وہ ذرا ملک شوار ہوتا سارمون کے لئے اب کو ایڈیوکیشن کی یونیورسٹی وہاں خائم ہو رہی یہ شاہ عبداللہ تو دیان نے نکل لیا ہم تو فہد کو سمجھے تھے کہ یہ ختم ہوگی اس کی حکومت تو عبداللہ شاہ کو بہتر کام پر یہ تو بہت آگے امریکیوں کے سامنے فہد تو شاہ رکوب تھا یہ تو سجد نہیں اور اس پر ایک عالم الدین نے احتیاج کیا تو انفرم وہاں سے نکال دیا گیا برخواست نہیں یہ معاملہ جو مارکیس کے اندر کوئی تمہوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے جو پہلے اچھے ہوتے تھے لوگوں کو روکتے سے عورتوں کے روکتے بے پڑھ گئے بس بہر بہت 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 اور ایک حدیث جو حدیث جبرائیل مشہور ہے بہت مشہور اس میں جب پوچھا حضرت جبرائیل نے حضور سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں معلوم وہی میں جانتا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے بارے سے جانتا نہیں جائے تو حضرت جبرائیل پھر ارس کرتے ہیں اکبر نہیں امارات مجھے سی کچھ علامتیں بتائیں تو حضور نے دو علامتیں بتائیں اذا کل ارد راوہ تو ربا کہا ایک پہلی علامت کیا ہے لونی اپنی مالکہ کو جنے بھی کیا مطلب بیٹیاں اتنی سرکش ہو جانے کہ مائے ڈڑے گئی بیٹی کو روگ دوں روگ دوں پتہ کیا بگدگی بگدگی کیا کہنے لہذا خموش ہو دنیا میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ والدین کے سامنے سرطہ بھی نہیں کر بیٹیاں بیٹیاں تو بہت ہی سمجھ بہت والدین سامنے جو جو جانے والدین لیکن مالو بگا بیٹیاں مالکائیں بن جائیں گی اور مائیں جو کیا سرکیٹ ہوتا اس کی طرح فرمائے تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو دھوٹیاں رہتے تھے لنگی رہتے تھے لباس نہیں تھا دھوٹیاں نہیں تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا وہ اونسی سے اونسی مارتے بنانے میں وقاف نہ کرے گئے آج چاہ ہوتا سیمن سٹار وٹر دبائی دبائی ٹاور دنیا کی سب سے اونسی عبارت بن سی اب جو سعودی عرب عبارت بن سی جارہ وہ اس سے کہیں نیچی وہ وقاف نہ کر رہے دبائی سوریہ ہی کیا اس کی حصص یہ ہم سے آگے لڑائی بارہ دنیا کہہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے جن ایک ہوتی ہے لڑائی جن اب پہلی جنگیہ ہی کئی سال چلی ہے لیکن مستقی لڑائی ہوتی بیٹلز ایک وار وار کو کئی سال لمحی جن رہے اس میں بیٹلز مختلف ہوتی ہے جن میں کسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو جن یہ ملاحی ان میں بعض بیٹلز بہت اہم ہیں پہلے دور کی ایک جن کے بارے میں حضور کے انفرات رہا حضرت معظ اب جن رسی اللہ تعالی انہوں سے مروی روایات ہیں ان میں سے ایک میں جو سنر ابی دعوت میں بھی ہے جعب کربی میں عاظم سب سے بڑا عزم سب سے بڑی کیونکہ یہ حرم جن ملحمہ یہ معنص ہے لہذا اس کے لئے معنص سمجھ آئی ہے اور ایک دوسری حدیث کے حضرت معظم میں جمل حصہ ہے اس میں کہا اکبر سب سے بڑا اور کبرہ سب سے بڑی حضی 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 کیونکہ ازواج متحرات میں پہلی آتی جوز ملترمہ کبرہ کبرہ سندیق اکبر سب سے بڑے سندیق اور اس صندیقت کبرہ یہ حضی حضی کبرہ حضی اس جنگ کے بارے میں حضور نے پھر بایا عیسائی اے مسلمان اور یہاں ایک بات دور کر لیجے جس حضور خطاب کر رہے ابھی تو ایرانی بھی نہیں آئے ابھی تو ہنڈی بھی نہیں آئے ابھی افریقہ کے لوگ بھی نہیں آئے ابھی ترک بھی نہیں آئے ابھی تو عرب صحابہ حضور کے دور حضور کے دور کے صرف عرب بھی اسلام کالیس ہوا ہے تو فرمائے اس میں کہ اسی علم لے کر عیسائی ترک اور ہر علم کے بارہ ہزار کالیس یعنی نو لاک ساٹھ ہزار کالیس کے ساتھ عیسائی ترک یہ بات رہے حضور نے فرمائی ہے اور اس کے اندر جس اب یہ بھی میں آپ بتا دوں اس کی خبر بائی میں بھی آر بگی آن آگے کچھ لوگوں کو بائی بل چسپی ہو تو بائی میں آپ کو بالو میں دو حصے ہیں اہدنام قدیم اہدنام جلی اہدنام جلی کی آخری کتاب آخری باب ہوں کہیں گے وہ ریولیشن ریولیشن سینٹ جان حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ہواری تھے یوہن جان ایک جان تھے یحیی جو کہ اللہ کے دبی تھے وہ سینٹ جان ہے جو حضرت مسیح کے ہواری میں سے بارہ ہواری میں سے انہوں نے جو اپنے مقاش ساتھ ہے انہیں کچھ جو مستقلی چیزیں دکھائی ہے اللہ تعالی نے تو ان کے اوپر کتاب مبلی ہے ریولیشن آف سینٹ جان اس میں جس ہے ایک بہت بڑی جن ہوگی جس کا نام ہے آدم کے ڈاؤ اور اس کے اندر بے شما ہلاکت ہوگی اس کے بارے وہ بھر بھر رہتی کس جگہ ہوگی یہ جس جگہ پر تیم ملک ملتے ہیں لبنان اسرائیل اور شام یہ وادی افیق کہہ رہتی ہے جو شام سے آتی نمش اور اس کے آگے جا کر یہ ایک ہر عبرالی زبان میں کہتے ہیں اونچ جگہ مگیڈو اس جگہ کا نام ہے اور ستہ مرتفہ جیسے ہم کہ ستہ مرتفہ پنجاب کے شمالی علاقی کے اندر وہ نہ میدان ہے نہ ستہ مرتفہ کہ لاتا یونائٹ انڈیا میں دکن ستہ مرتفہ کہ لاتا یہ بھی آنک پور پر آرم کے ڈاؤن کے معنی چاہ ہم تو آپ کو الفاغ ملیں گے ای بیگ وار بیٹی 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 اینڈ اینڈ بیٹی بیٹی پہلے باقا شروع کی ہے اینڈ تائیو سے اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور وہ جنگ جو ہے وہ آرمگیڈان چلائے گی اس کی جگہ وہاں پر نہیں اس کے بعد میں معلوم ہوئی اچھا اس جنگ کے اندر جو ہلاکتیں ہوں گی اب ان کا آپ سمجھ یہ کونیزی کا اندازہ کیجئے یہ لمبی حدیث ہے جس میں اور بھی بہت سے علامات قیامت کا بیان ہے میں جہاں سے سنو کرنا ہوں کیا ہے سُمَّتْ تَفَادَتُ الْمَال مال اتنا ہو جائے گا پہتات ہو جائے گی دولت کی کہ ایک سائی کو اگر سو گنار بھی دیے جائیں گے تب ہی وہ ناراض ہوگا کیا دیتا ہوں گے یہ نشہ آج آپ عرب مماری پہ جاتی لے گئے پانی کی طرح بیتا ہوا دولت سُمَّتْ تَفَادَتُ الْمَال حَتَّى يَوْتَرْ رَجُلُو مَيَتْ تَفَادَتُ الْمَال فَجَدَلَّ سَعْتَتُ الْمَال سُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرْبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے آج وہ فتنہ ٹی وی کے ذریعے سے مغربی تحزید کے ذریعے سے اوپر تھوڑا سا پردہ ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے عبود سے باہر نکلتے ہوئے وہ آبائیہ سے اپنے اوپر لے لیتی ہیں قانون بنا رہے تھا اب وہ کس میں ہو جائے گا تیزے کے بات ہم ہو رہا ہے اب تو ایبسولیوٹ کے امریکل سکر کے جائے شہر آباد کے جائے امریکل ایبسولیوٹ کے امریکل وہی تحزید وہی تبند وہی تعلیب یہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزے کسا سعودی عرب جو ہے اس پر چاہ رہا ہے فرمایا کہ پھر یہ ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر گھر کھنے کوئی گھر نہیں بیٹھے گا اس میں جاگل اور کہے اس نے پہلے زمانے میں ظاہر بات ہے کوئی کوٹھے ہوتے سے ناز کھانے جا کے کوئی جا کے دیکھے وہاں پر اب تو گھر گھر کوٹھا ہے گھر گھر جو ہے آپ دیکھیں کہ بہر جاگی اور یعنی جو ڈانسز انڈیوٹ ڈانسز بولیوٹ جو ہے جوئی اورپین کو توجہا ہے یہ آپ کو ناشز رہنا آتا ہی نہیں ناش تو انڈیا کا کام دیکھے اس لئے کہ انڈیا مزار کام دیکھا ہے ناش گانے جو ہے ہندو مزار کا حصہ ہندو کئی چل کا حصہ ہندو تےہزیب کا حصہ ہم لوگوں وہ کو کچھ رہا ہے چیل ہے آپ جو میں انڈیا کے لئے انڈیا کے لئے انڈیا کے لئے پورے آپ کے انڈیا کے لئے کس کل کا مکم دے ہیں انڈیا کے لئے انڈیا تو یہ سالہ میں ہو رہا ہے یہ فتنہ اب یہ کہ اس کے لئے کہیں اور جانے بھی موجود نہیں سالہ کا سالہ گھر میں موجود ہے پھر ایک صلح کا دور آئے گا یہ دور ہے جو اس وقت مزالہ آئے گا آج آپ دیکھئے پوری دیگہ کے اندر امریکہ اور عالم اسلام کے دمیان عالم عرب عالم اسلام نہیں میں کہہ رہا عالم عرب انہیں صلح مصالت میں دوستی ہیں آپ کی سمام عمارات جو ہے خرید کی وہ بھی امریکہ کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سب سے بڑے بڑے بیس جو ہے میں نے کہا کہ وہ وہاں قطر کاڑا قطر رہاڑا اس پورے علاقے کو کنٹرل کرنے کے لئے امریکہ نے تو وہاں بنایا اپنا ہے یہ سارے کو جو ہے اور اس حضور کے ساتھ اور سعودی عرب کا بھی حال ہی میں نے کتاب پڑی ہے کنفیکشنس اپ ایکنومک ہیڈ میں جان پرکنز کی کتاب ہے اتنی موٹی کتاب ہے اس سے بہی آنکھیں پڑ گئی تھے وہ اصل میں ایک خاص سادش کیوں ہے امریکہ میں تیار کی گئی جس زمانے میں تیل کا بہران پیدا کر دیا تھا جو تیل پیدا کرنے والے لوگ سے شاہ فیٹل کے زمانے اس کے بعد امریکہ نے ایک طریقہ احتیار کیا یہ تھرڈ ملڈ کے اوپر قابو پانے کا کیا ذریعہ اور ذریعہ کیا ہے ذریعہ یہ ہے کہ کس لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرو وہ ان لوگوں میں جائیں انہیں سمباب دکھائیں تم یہ کرلو تو یہ ہو جائے گا یہ کرلو تو یہ ہو جائے گا ارے یہ کیا تم ائرپورٹ بھیے بڑے ائرپورٹ بناو تاکہ پوری دنیا کے جہاز آئیں گے تمہاری آبند بھی ہوگی یہ تمہیں کیا سڑکیں یہ پھڑکیں ہو بوٹر ویز بناو بوٹر ویز کے ذریعے سے اور پیسے جائیے پیسہ ہم دیتے یہ سمباب دکھا کے آئی ایم ایس کے جھنڈے میں سیچے لے آؤ اس کے شکنجے میں کسٹ ہوئے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ سمباب کیوں سمباب کیا جائے گے وہ سالہ کوئی لٹرن ہوگا نہیں لیکن یہ ہمارے کمزے میں آجائے گے آئی ایم ایس کے شکنجے میں آجائے ہمارے کمزے میں آجائے گے اس کے بعد ہم حکم دیں گے اب یہ کرو اب بجلی کی تیمت اتنی آجائے بڑھ رہاو دل مدی پر کس کا حکم ہے یہ ہماری حکمت کا حکم دہ رہی یہ تو آئی ایم ایس کا حکم دہتا ہے اتنے پرسنٹ آب بڑھا تیز بی تیمت آب بڑھا یہ سب کچھ رہا تھا اس لیے کہ ہم تو ان کا حکم ماندے پر بشور ہیں ہم ان کے شکنجے میں آجائے ہیں تو ایکنومک ہٹ میں ہے ہٹ کرنا جاتی ہے ان قوموں کو ان دلکوں کو ہٹ کرنا اور اس کا سپیشلی سپیشلائیزیشن بڑی بڑی تنخائیں سے کم کو بھیجا گیا اور میں حیران ہوا ہوں اس کتاب سے جو ریولیشن مجھے ہوئی ہے یوں سمجھ یہ کہ سعودی عرب سے جو باہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا اوچھا ہے سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیر کی تیمت امریکہ کی اجازت میں بغیر نہیں بڑھائے گا نمبر ایک دوسرے بڑھا بھی تو کبھی نہیں بڑھائے گا نمبر دو جو تیر یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ اس کے پیسے بھی وہی پہ جمع ہوگی اور اس کے اوپر جو سود آئے گا اس سود کو وہاں پہ جمع کر دیا جائے گا تاکہ اگر امریکہ کو کسی وقت سعودی عرب کی فوجی ملت کرنی پڑی تو وہاں سے پھر چلے اس لیے کہ باکشاہت کو بچانا آسان کا اب تو نہیں ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا خطرہ ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے لیے بچانا جو ہے وہ وہاں پہ چلے گے گا اور جو بھی وہاں پہ سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنے گا ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا اس کے کنٹیکٹر امریکہ سے آئیں گے اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے اس کے منیجر وہاں سے آئیں گے ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں یہ صورت ہے کشیگنجو دے رہے سعودی عرب میں دے رہے نتیجہ کیا ہے تمہاری خاندانی بادشاہت کا نظام قائم رہے گا یہ ہم دارتی کرتے ہیں ہماری غلامی میں دے جو اپنے آپ کو پھر تمہاری بچانی 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 بہرحال یہ ہے اس میں جو دنیا میں ہو رہا ہے تو میں بتا رہا کہا آپ کو حضرت عبدالعہ بن عشد بتانے ہیں کہ پھر ایک عمل کا دور آئے گا جو اس وقت ہے نماز پارلہ میں عرب کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو غیر ارم نمائن سے بابلہ جو ہے وہ عرب کو گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھونی پھر اس کے بعد کیا آئے گا ثُمَّ تَكُورُ مَيْنَكُمْ وَبَيْنَوْ مَلِنَسْفَرْ فَيَنْ جِهُونَ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ وہ بے وفائی کریں گے اپنے معاہدے کی زنافرزی کریں گے اور اس کے بعد فَيَا تُونَكُمْ تم کُر حمر آور ہوگے تَحْتَ سَمَانِينَ غَایَتَ اچھی ڈھنڈے لے کر تَعْتَ کُلِ غَایَتِ اِسْنَا عَشْرَ أَلْفَا ہر ڈھنڈے کے نیچے بارہ بارہ ہمارت صحیح مخاری کے لیے یہ کسی دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی کتاب نہیں ہے صحیح مخاری کے لیے یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس وقت میں اب باتیں لو آپ کے سامنے اس جنگ کا اکھل ادان جو ہے وہ تو ہوگا میڈل ایسٹ اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا لوں میں آپ کو اس کا اثر عادت کیا لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان پر ہو جائے یہ اُسٹر کی تمہید ہے لیکن اصل مارکہ ہونا ہے وہ بڑی دیس میں ہوگا تیسری بات بھی کہ اصل جب عیسائی کریں گے ہمارے خلاف یہودی نہیں آئے گے لیکن پیشے بیٹھ گا پلیننگ ساری یہود پر ہوگا یہ دو دفعہ درشنہ ہم دیکھ سکے ہیں سن اچانوے کی جنگ تھی عراق کی یہودی سامنے نہیں آئے امریکہ نے اسے خاص طور پر کیا دیا تھا دو مقام آئے گے تم اگر آوگے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا لہذا تم بیٹھے تو تمہاری جمعہ رہند ہے تمہیں اگر صدام حسین کے وہ سکڑ بھی زائد سے ہوتا خطرہ ہے تو پیٹیون بھی زائد ہوں تمہیں دے دے خدر سے بھی زائد آئے گا ادھر سے تمہارا بھی زائد جا کر فیضہ بھی ساتھ کر دے گا تمہیں کو فتح ہے گا اس کڑ بھی زائد کے نام سنا ہوگا آپ کے اس وقت صدام کے پاس سے اسے اپنا بڑا غرہ تھا اس پر اور اسی کی بنیان پر اس نے حمد بھی سی بٹھڑا ہو گیا ایسے جنگ کرنے کے لئے لیکن یہ کہ اس پر بھی زائد کے جواب پیٹریونٹ آگیا ہو بے کار ہو گئے وہ حسین ہے جیسے افغان جن کے اندر یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیات بن گیا لیکن یہ سینر بھی زائد کیا تھا یہ اپنے تارگیٹ کو فاؤو کرتا تھا تارگیٹ ادھر روڑ گیا تو وہ بھی بڑھ جائے تارگیٹ ادھر روڑ گیا تو وہ بھی جا کر ہٹ کریں یہ تب ہی تو روس بھاگا ہے روس ہر بھی تو بھاگتا افغانستان سے رسل کر رجائے جو ہے وہ افغان رجائے بھی بڑھا ہے اس لیے ان کے سب سے بڑی طاقت وہاں پر میں تھی وہ ان کے جو ہیلیکاپٹر تھے وہ تھی تھا اس لیے کہ وہ تو پہاڑی ہی لاتا ہے وہاں ٹینک دہنے کی طائمی ہے ٹینک تو وادی کے اندر ہی کل سکتا ہے تو پہاڑوں کی طرح چڑھتا ہے دہانا وہ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر وہ وہاں پر اپنے جو ہے گاروں کے در بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جانے تھے ہیلیکاپٹر 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 کرتے تھے اگلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کچھ سٹا نہیں ہے ان کے ہاتھوں جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے ایک ریسرٹ جو ہے وہ سلسل ڈیورپٹر جاری جاتی ہے آجا پھر یہ بھی نوٹ دیجئے کہ یہودی ہوگا پیچھے ایساً مائن یہودی کا لیکن یہودی سامنے دے آئے اس میں ایک اور بات یہ ہے یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی مہارگ اگے ڈانٹ کے حوالے سے ریولیشن ایف ڈانٹ حضور کی حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم البلحبت القزمہ البلحبت القمرہ یہی بات ٹوائنگ بی نے کہی تھی انیس سو پچاس میں ٹوائنگ بی پسلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا تاریخ تھا فلسفہ تاریخ فلسفر آف ڈیسری ٹوائنگ بی ٹوائنگ بی نے کہا تھا کہ اکیسویں صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپیٹلیزم اور کمیونزم کی دردیان نہیں ہوگی آپ انتہاں دیکھتے ہیں نائنٹین فیٹی نائنٹین فیٹی میں کمیونزم جو ہے جنگے کی آگ کیا پھیان رہا ہے لائنگ بی وائنڈ فار آگے پر آگ لائنگ بی لائنگ باتے میں بہت سی چیزیں فترک کے حراب آتی بھی اور فترک کے حراب آپ چلے گے باتا ہے ہو دیکھنے بے کاؤز کمیونزم will not be able to sustain itself the real war in the 21st century will be fought between the Christians and Muslims یہ بات آئیس اب نیزامہ کی جنگ نہیں ہے اب بزرگوں کی جب آ رہی مسلی جنگ کیا تھی جو کوئر وار جاری لے ہی چاریس برس تک نیزامہ کی جنگ ایک طرف capitalism ایک طرف حالانکہ دونوں کا عیسائی تھے روسیوں کے مضم بھی عیسائی یورپیوں کے مضم بھی عیسائی امریکلوں کے مضم بھی عیسائی لیکن وہاں چاہتے ہیں جنگ تھی نیزاموں capitalism ورسس اگر رائنگ بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی بدر حقیقت مسلمانوں اور عیسائی بدر بیان ہوگی ایک اور بات توٹ کیجئے یہ جو سلیدی جنگوں بس اندرہ چنو ہوا تھا اس میں جو پہلا دور آیا تھا جبکہ ہمارے ہاتھ سے بید المقدس نکلا تھا اٹھاسی برس تک سلیدیوں کا کمدار دس سو دنانوے عیسائی سے لے کر گیارہ سو ستاسی عیسائی تک یورو شرم ہمارے پاس نہیں تھا ہم سے فتح کر لیا اس کے بعد جو ہے گیارہ سو ستاسی میں پھر جو ہے آپ کے بالے خودنے والے عرب تھے واپس لینے والے عرب نہیں اوٹ کر دیجئے عرب ستاسی اسی ستاسی اسی بارہ سو اٹھاوٹ تو ستاسی 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 ابباسی اتنی بڑی ستاسی بارہ سو اٹھاوٹ آخری حلیفہ کو محل سے خیش کر نکالا مستاک ملہ اور جانگر کی خال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا اور اس کے پر بھوڑے دوازی اتاکاری ہو آسمان را حق موت ورخوب بارد برزمین برزوال مستاسی امیر المومنی برزوال ملک مستاسی امیر المومنی ہمار سید سادی نے شہر پہنچے آسمان کو حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارد کر اس لیے کہ امیر المومنین اس وقت تک عیسائی یہودیوں کے لئے جشمن لہٰذا پہلی سری بھی جب جو 177 برز جانگ دی دس پہ چاہنے سے لے کر بارہ سو بہت سا 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 اور دس دور آئے کوئی پتہ ہوئی پھرشی 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 بڑے بڑے باقشا جو امپرار فرانس کا اور آخری کے اندر ریچرڈ بکلائن ہرٹ کہاں انگلین کہاں پھوچئے فلسکی گرہ خاص قطن دیکھ کہاں کہاں سے پوری عیسائی دنیا پورا یورپ یہ جو ہارٹ یورپ ہے یہ ہے فرانس اور آگے یہی یورپ تو تیار کر رہے برطانیہ کی تو کوئی حیثیت نہیں وہ تو یہ سمجھئے کہ صرف جیسے ایک دولہ کے ساتھ شہبالہ ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ آج برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ دولہ کے ساتھ شہبالہ ہے اسے بھی تو حیثیت ہے اصل یورپ کیا ہے وہ تو ہے جرمنی اور فرانس اور سب سے آگے جرمنی لیکن اس وقت جنگوں کے اندر جہاں مسلمانوں لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے پہلے سے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جنیسز کیا کیوں ہوئی ہے سنت حال یہ ہے انیس سو اکانوے کی خلیدی جنگ کی فتح اس کا نشاہ چڑھا امریکیوں کو فتح کرو بوش غیلیر آپ کو یاد ہو اس فتح کے بعد اس نے جنگ اچھے نشاہ مجھے عبر عمر اندر سو چھپا و اب نو و ال عمر کا دو عمر نیومنڈ بارڈر ایک اہر کی نواب میں ہے پوری دنیا کی ایک آدمی حکومت جس کے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہوگی ملکوں کی حدیں جو ہے تو سفینے رہ جائیں گے تو حد ایسے ہی ہوگی اصل طاقت ملٹی نیشنلز کی ہاتھ میں ہوگی آج آپ سوچیں تو سی یہ کتنی ملٹی نیشنلز کا پی آگے آگے ہیں پینے کا پانی ہو جائے لگے اور کی باقی یہ کہ سیمن اپو اور یہ اور فلاں ہو یہ تو اور ہے پینے کیا کھول دی ملرل وارٹر ایک گیراز دس ہوئے گا یہ پہدار ہو دائے گا پھر خانے کنٹرکی یہ سبت ہے یہ کچھ دیر کے بعد ہے کہ پوری دنیا پر ملٹی نیشنلز کا قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی مالیاتی اس پر مال پوری دنیا پر ہمارے ہاتھ میں ہوگی یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس کا فیشنہ کب کیا گیا تھا سترہ سو چھیت سریسی اگر آپ ورلڈ آرڈر ڈوٹ آپ کے پاس کہیں ہو اس کو کھول کر دکھئے گا اس کی پچھ پر ایک تو بدا ہوا ہے احرام بسن اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی ایک آنکھ بڑی چوپٹ بڑی راسل ایک آنکھ ایک آنکھ کا قصور کہاں سے آگئے اور یہ پیرامیڈز کا امریڈہ سے جاتا جو پیرامیڈز تو بسن میں ہے نہیں لیکن پیرامیڈز سے وابستہ ہے یہ ہوزیوں کی تاریخ پیرامیڈز کی تاریخ کے اندر انہیں بیگار کے کام پر استعمال کیا گیا ان کی ہزاروں آدمی دہل ہوئے کچھ لے گئے چٹانوں پر نیچے جب چٹان کی گلتی تھی رشتے سے کھیک رہے ہیں اوپر نیچے جا رہے ہیں جو گلتی کیا ہوا نیچے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نیو ورلڈ آرڈر دنیا کا خائف کریں گے اور سیونٹین سیونٹی سکس جو امریکہ کی آزانی قسم ہے سیونٹین سیونٹی سکس وہی نیچے لکھا ہوا تو یہ اصل میں جشہ جو ہے شرحہ ہے جبکہ جو ستان کی فوجوں کا قیمہ کیا گئے انہوں نے آپ کو معلوم ہے کوئی اس سے واقع جانے والے فوجی جسا شکر کی گئے نمبر دو اس کے پاس یو ایس ایسار زمین پر آ رہے گا اب وہ رشا دو آتشا ہوں گے شرحہ ناو وی آمدی سوڑ سیٹنین پاور الارٹ اب یہ بائی پولر دنیا نہیں گئی اس یونی پولر جو ناوشی اسی زمانے میں یہی آپ کا معلوم کو ائر بیس یہاں پر ائر فورس کے اوفیسلز کی آئی ویٹنگ ہوئی اور وہاں پر امریکہ کا جو کیس ہے ائر فورس کا وہ آیا اور اس نے تقریب کیا اس نے کہا یہ آج سے کوئی پنگلہ سال پہلے کی بات ہے امریکہ اب ایک مسخ حاکی کے معنی دے جو سامنے آئے گا کچھا جائے don't need to stand before it یہ دھنکی آیا یہ ان کی جو نموزی ہے یہ خرعونی ہے یہ تھائی ہوئی ہے اسی کا مذہب تھا یہ جو جس پر کے مشروع بیٹھ لیا ہے ایک بتاشے کی طرح بیٹھا ہے کیا تھا یہ معاملہ بیٹھ مہینے باہتیں ہیں یہ معاملہ اللہ کا ہے یا اللہ کا ہے اور اور یہ دوسروں کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے دوسروں کا نہیں ہوگا اور دوسروں کا ہے کہ اللہ کا نہیں ہے یہ کے Gog chocol ko وہ منابلے ہوں جب دوسروں کی بندگی اختیار کی ہے تو پھر اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کے مسلمان تو منابھے کے یا اللہ کے بندے ہو یا لوگوں کے بندے بندے ہو وہ جیسے اقمال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نزاد اگر اللہ کی بندگی کرو اللہ کے سجدے گرداؤ واقعی صرف ظاہری نہ ہو تو واقعی ہزار سجدوں بن جاؤ ورنہ قدر قدر سجدے کرنے پڑھیں اب امریکہ کی ایک پالیسی بڑھ بڑھا ثم ٹنگز تمام دنیورسٹیز کے در انتلیکشنل بیٹھے گھر کا میند اور گھر کا سبجیک کیا ہے اب جبکہ ہمیں دنیا کے اندر سو سپریم پواہر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے how to maintain this position through the 21st century اب جبکہ ہمیں یہ پوزیشن حاصل ہو گئی ہے that we are the sole supreme power on us how to maintain this position in the 21st century اب اس کے بعد انہوں نے چار چیزوں پر ورک کرنا شروع کیا ان میں سے تین کو ایک سمجھئے اور چوتھے کو دوسری تین یا یوں سمجھئے کہ دو لڑیوں کو بٹھ کر رسی بنائے گئی ہے تین چیزیں کیا ہیں دنیا کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ قمضہ کیے جائے ضاہر باتہ وسائل ترکار ہو گئی ہے اگر یہ پوزیشن ہمیں ملٹے کیا دیئے خاص کھپکے ملٹے بات اور ظاہر بات ہے وہ جو پرانی تحاوت ہے نزلہ پر مضوے زعیفی ریزر کمزور تو والی مسلمان ہیں گے کھاؤ یہ دسترخان ہے جاؤ کھاؤ اس کو اور یہ حدیث کے ارفعات ہے حدیث کے ارفعات ہے ایک وقت آئے گا مسلمان کو اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی آؤ یہ دسترخان پر کھانا رکھ دیا گی آؤ مسلمانوں کو کھاؤ تم ادھر سے کھسوٹ و حمدہ سے یہ حدیث ہے بہرحال بہرحال نمبر ایک دنیا سے مسائل پر ترسل نمبر دو اپنے سیاسی اور معاشی نظام کے تحفظ یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم لیبرل ڈیموکریشن بیسٹ آم ہیومن سوہنٹی اور ہمارا اپنانس سسٹم کمیٹی بریزن مارکن ایکولوی بینٹنگ اور سوٹ پر ممکنی پرڈیوے پر ممکنی اس کی حفاظت نمبر تین دنیا میں کہیں کسی بندے مقابل لیزان کو بچھڑے انہیں دو سر اٹھائے کتل دو نپنی والنڈی بڑ خاص طور پر اسلام کا خطرہ ہے کہیں اسلام نہ امر جائے جو اقمال انہوں سے پیپیس میں بات کہی تھی ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کا ایک جنہ جو ہے اقمال جو علاق کروا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر جو اس امت سے مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ ہے نہ جمہوریت پارے سے اندیشہ ہے نہ فاشسکوں سے اندیشہ ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستن رہے اب تک شرارے گا لیکن میں لمبی دے تم ابھی پڑھ سکتا اخری شیر سنا رہا ہوں اصل حاضر کے سکارنا وہ اسے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقارہ شرے پیلنبر کہیں کہیں محبت کی شریعت دنیا کے سابقے میں آتا ہے محمد ترکار میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پارک ہے میں نے جو تانے بانے سکھائے ہیں لوگوں کو یہ اشتراکی نظام اور یہ فلانو نظام یہ فاشس نظام یہ نیشنل نظام اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے دن سیکللرزم اور سیکللرزم جوائی بجائے بجائے اللہ کی حقیت یہ حقیت یہ تو تاوہ بکھر جائے گا عدل کہیں اثر حاضر کے تقادہ اس سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشار اپنے بکھر جو نظام یہ ہیسٹوریکل فیٹ بتا رہا ہوں آپ کے میں جب یہ یو ایسٹر سار کا ساتھ میں ہوا ہے تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو نیٹو ہے اس کو اثر نور جنائز کرنے کی کوئی شروع ہوئی تو کی اور مماری بلاو نیٹو کی درہو بلا وہ تو اسی علم پورے کرنے ہیں ان کو اسی علموں کے ساتھ آئے گی لہذا نیٹو اثر نیٹو کی چیز سے اب کیا نیٹو کی یہ نیٹو سیٹو سنٹو یہ تو تم نے بنائے تھے کبھنے نظر کو روکنے کے لئے اب تو کبھنے خدر ہو گیا انہوں نے جواب دیا تھا اب ہمیں اسلامی فرمتیل اندیشہ ایک اندیشہ ہے مسلمان اگرچہ سوئے ہوئے غافل جیسے انگارہ ہوتا ہے انگارہ کے اوپر رات آ جائے ججل نہیں آتا کہ انگارہ ہے اندر دہک رہی ہوتی آئے امت مسلمان کی اندر آگ دہک رہی ہے ہمیں اس کو مجھانے اصل حاضر کے تقاقہ اس سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے عاشقار اشار پیدا یہ تین لڑیات ملا کر ایک بنا لیجئے مسلمان ممالک کے مسائل پر قبضہ اپنے نظام کی مالیاتی اور سیاسی نظام کر دے پا کوئی نظام خاص طور اسلامی اگر سامنے آئے کچھ اچھ اور دوسری لڑی چاہے اس کے اندر پھر چاہے ایک ہے زائنس جو ہے ایجنڈا زائنس اور زائنس میں یہودی کی ہے عیسائی اور ہیوش دائنس ان کا حصہ دیکھاتی ہے آرمگیڈان فورم ہونی چاہیے جنگ ہونی چاہیے جناتی ایک کتاب بھی لکھی نہیں ترجی کتاب بھی انیس سن دنان پہ باقاعدہ امریکہ کی دنور سے ایک گروپ جا کر وہاں مرم نے مسئل اقصہ کے نیچے سرائی پہ سنن میں کھوز کر اڑانے کا پروگرام بنالی ایک مسئل سکھو نائن سین نائن سین آئی گئے وہ سمجھتے کہ مسئل ساکر اڑھائیں گے تو بڑی جگہ ہوگی تب مسلمان کھڑا ہوگا مسلمان کا جوش چڑھا ہے وہ خاص اپر نوز مالو کا لہذا ان کے چاہر ملکاتی پروگرام میں پہلی بات کیا ہے آر مگ ڈاؤ اور آر مگ ڈاؤ کے نتیجے میں بیٹر اجرائی خائم ہو جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہو جائے گا مجل اس جگ کے اندر مسلمان کو بہت حسان ہوگی بلکہ جو اس میں اندیشہ جو ہے کتنی مبات ہوگی حدیث رہی بیٹر حضور نے اس جنگ کے اندر جو لقصان ہوگا مسلمان کا اس کو دو طرح سمیان کیا ہے حَتَّا اِنَّ تَائِرَ لَا يَمُرُّو بَجُلُوَاتِهِ فَرَا يُخَنَّ ِفُمْ حَتَّى اِسْرُ رُمَائِكَنُ اتنی لاشے پڑی ہوگی زمین اور دوسرے الفاظ چاہیں فَيُسْعَادُ مُنُّو لَبْ قَانُو مِعَتَ فَلَا يَزِدُونَهُ بَقِيَمْ إِلَّا رَجُلْ وَاعِد اس کے بعد حساب کتاب ہوگا ملکی ہوگی کتنے روز مالے گئے ہمارے تو پتہ چلے گا ایک باپ یا زیادہ سو بیٹے تھے دن نان کے ختم ہوگا ایک بچا یہ حدیث ہے صحیح مصر بھی رہا ہے اور اسی پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ ممالک سارے آپ کے ہاتھ سے جگہ جائے یہ عراق شام فلسطین مصر کا جو علاقہ جوشن کا اور یہ ترکی کا جنوبی علاقہ ہے اور سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے اس میں تبو اور خیبر شامل ہے مدینے تک اُڑھا ارادہ ہے مدینہ لینے کا لیکن مدینے میں نہیں اللہ تعالیٰ انداخل نے ایسانی پر لگا ہوا ہے وہ پورا بنے گا پودرسہ موجود ہے آج میں موجود ہے پروٹوکالز ایلڈرز اوڈرز 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 ایک سانف اس کی گرز ہے اور وہ انساء کے علاقہ کو یہ لے کر اسرائیلی بنائیں گے چیوں بنائیں گے اس لیے کہ دیڑھ روڈ اسرائیلی دنیا میں ہیں ابھی تو پینتیس لاکھ آیا ہے صرف موجود ہے اسرائیلی میں کیسے تین دنیا اسرائیلی اللہ 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 سارے اسرائیلی جو یہ یہ ہم اس کے لیے ہمیں لکھا جائیے ہمیں لکھے اور یہ حاصل ہوگا نمبر ایک آرمگیڈال نمبر دو نمبر تین مسجد اقصہ اور قبط مسجد اقصہ اور قبط مسجد اقصہ پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معروف ہے پہ نہیں یہ اثر یرو شرل کا ایک ماؤنٹ ہے ایک پہاڑی ہے جسے تمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبض بنایا تھا عباد کیا بنائی تھی وہ اسے تمپل کہتے ہیں ہمارے مسجد مسجد حضرت سلیمان کی بنائی باست کہا وہ مسجد ہے اور وہی پر جو ہے بعد میں جب سبر شروع ہوا ہے حضور کا بیت مقدس ہے تو جس چٹان سے وہ برراہ کی فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبدالبالی بن مربان نے بہت بڑا گنبت بنائی اس گنبت کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چنہائی ہے جو فوت ہو گیا ہے جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہاں مسجد اقصہ ہے اور وہ جو دوم اوپ دی غاو قبط سکرہ سکرہ چٹان کے اوپر دوم یہ لیکن کتنے لوگ نیک سکھنے گے اس پہ دیکھئے جو بڑا دوم ہے وہ یہ ہے یہ مسجد چھوٹا دوم موسیقی لیکن یہ دونوں موسیقی موسیقی انہیں اپنا تیر موسیقی یوں سمجھئے یہ یہ ہوڑیوں کا کعبہ تقریب انیس سو برس گرہ سن ستر اس میں گرہ آخر 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 گرہ آخر 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 سر جو ہے مجھوٹ ان کے پاس تھا سر سر کی جنگ میں جو ہی اُنہ جیتا ہے اسے واپس لیا آخر 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 آرمگیڈان آخر 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 سے دو سات پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا رہا ہے یہ کیا ہے حضرت دعوت کا تخت نہیں نفوز ہے یہ ایک پرسک تھا جس پر حضرت دعوت کو بٹھا کر تاکوشی کی نہیں اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاکوشی کیا پھر جو حضرت سلیمان نے یہ معبض بنا دیا وہ معبض میں اٹھ دیا گیا اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاکوشی رہی ترمیٹر ہوئی جب کائٹس مومی نے سن سندر عشوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو وہ پتھر لے گیا وہ پتھر روم گیا روم سے آئرلینڈ گیا آئرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے بٹھا بیا میں آگیا انگلینڈ میں آگیا اور انگلینڈ میں چورویں سنی عشوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی شیف کے طور پر دکھا کر یہ تھرون بنا دیا گیا اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے ویس برسل کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں رکھا ہوں اور اب برطانیہ کا خوشی باکشاہ کوئی کوئی ہے تاج کوشیوں کی پتھر کوئی ہے وہ لاکر رکھا جائے یہ چار نکاتی ایجندہ ہے جس پر جیوس اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون یہ آج پلا پڑھتے ہیں نیو کون یہ لوگوں یہ متحدہ ہیں یہ چار نکاتی ایجندہ اسی جو یہ سلیمی جنگ کا مرکن ہی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے لیمٹی ہے اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے جب یہ بیٹر مقلس کے اندر ہماری مقلس کے اقصہ کو گرائیں گے اور جب یہ حکومت صلی اللہ پورے مقلس کے در آنکھ لگے اور یہ جو حکومت میں ہے اوپر بیٹھنے ہوئی ہے مسلمانوں کی یہ تو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کار کھانے دار جو ہے ایک تو ان کے ہر نیبر یونین ہوتی ہے جنوین اور ایک ہوتی ہے پوکٹ یونین ہوتی ہے وہ پوکٹ یونین ہے تو ہاتھ حکومت ہے مقلس سے بڑا ٹاکٹ اور کارک ہوگا اور وہ اندرداری اس کا باپ نکلا ہے دونے ایک دوسرے سے آگئے اور جیسے کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کہ وہاں تو فہد کا باپ آگیا وہ تو سب سے پڑھ کتنا گیا تو اندرشاہ ہے کہ اس میں جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اساسے ہیں وہ فنڈیمنٹلیس کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ حکومت سہلاب نے تندوں کی طرح بہ جائے گی یہ ہے اس میں دو باتیں آپ کو بتا دیں انیس سو سڑھ 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 کی جنگ ہوئی تھی سکس ڈیز وار اسرائیل نے تین مسلمان ملک کو بشت اصلی بہت وقت مصر سے سینائی پیلنسلہ لے لیا شام سے گولان ہائٹس لے لیا اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے اور جس پر یہ دو سٹیکشن ہمارے کھڑے ہو مسلمانوں کے مقدس مسامات مسجد اکسا اور نمبر دو کو بتو سکتا ہے اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا انیس سو سٹس میں اپنی فتح کا جشن منایا پیلس میں اور وہاں تقریب کی تھی بنگوڑیون نے بنگوڑیون ہوا ڈیس فرس پرائیم مینسٹر اف ازرائیل اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی حضرہ نہیں ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے حالانکہ پاکستان ایٹیبک باور پر نہیں سا ہوا اس وقت جو ہے اس اصل جنگی تمہید کی طور پر ایک پہ یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر ہمیں کا بیٹھنا چاہتا ہے جانے باگا نہیں ہے ہمارے ہمارے باگ دوستوں نے جو ملوچستان میں رہتے ہیں مطلب ہے جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہیں افغانستان کے ساتھ ایسے بند کرت بنا رہا ہے اس نے سہوی بند کرتا ہے کہ پچھے ہمارے بند کرتا ہے یہ پنجے گاڑ کو بیٹھیں کیوں بیٹھیں گے انہیں پتہ ہے حنیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجے جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں یہودیوں کے ساتھ وہ آپ نے مرہ رہا وہ دوسرا دور جو آنا ہے یہ پہرے دور کی بات میں کرنا ہوں دوسرے دور کے انڈ آپ کو بتا رہا اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہمی آئیں گے تو ان کی بدل کے لیے یہ بشک کی طرح سے پھوڑی آئے گیا بشک میں پاکستان ہوں بہرحال اس لیے وہ اس دولوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے گم ایٹمیک ڈانٹوڑ میں ایٹمیک ڈانٹ اور وہ ہمارے میں دوسری ہے ہمارے گھرےوں میں دوسری ہے اسلام آباد کو غیرہ ہوڑے سہادہ میں کب ضرور ہے اور جو افردی کا کیا بیسی ہے مغچہ ہے کہا جا رہا کہ بہر پیٹگول بن رہی ہے وہاں سے ایک وہ بکان اسلام آباد کے لیے پشامل کا جو ہے ہماری بعض میں ہمارا مزیر آدم یہ سمجھ بھی نہیں جا سکتا وہاں کسی اور پاکستانی وہاں مزیر کی جانے پر کہا سوا وہ کیا اپنے تو یہ تو در حقیقتر چو سنے بری سائل کے الفاظ آئے ہیں وہ تو ہمارے اندر گھوز ہمارے گھڑوں کا گھوز یہ ہمارے 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 جو ہو رہے ہیں یہ تو ہوتیل بھی نہیں ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے کہاں سے جو مواب مل رہا ہے یہ سمجھ امریکہ کا محب LOOK وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی خواد پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے we shall enter نیٹو فورس آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورس آئیں گی مجھے سے تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھی آکتا کریں اس کے پاس پاکستان ملوی ایٹمیورسیوں ماروں یہ ان کے نقشے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہمارا کام چاہے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے اویرلیس ہونی چاہیے وی ایر وی ایر وی ایٹمیس ہے وی ایر وی ایر ہیڈنگ جاتا ہا رہا ہے یہ انسانیت کا جو کافلہ کلے جا رہا ہے یہ جو نقشہ ہے یہ آپ کو میرے دو کتابچے ہیں میں نے آج سے چند سال پہلے تقریب دو پی تھی ایک ہے موجودہ عالمی حالات میں اسلام کے مستقل اور ایک ہے پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خرشات ان دونوں کے اندر میں نے یہ تصویر اس کا بیک گراؤنڈ یہ دو ہزار ایک میں یہ مضمون لکھا گیا ہے نائن ایلیون سے دو مہینے پہلے لکھا گیا ہے امریکہ کا ایک بسانہ ہے جس میں یہ شاہدہ ہے ہوا اور وہ یہ بہاں کلے کونس تقشن سے بنا بسانہ ہے ملین کی تاکار کی شبتہ جملہ سنیئے ملین کی تاکار کیا ہے 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 جو اس خونے ترین ہوگی وہ جو 170 برس کے اندر جو بھی ہوئی چیز ہونے تھی اس سے کبھی بٹھت کر دی جو ہے اس آخری سلیوی جنگ کے وجہ پاسی آپ کو بتایا تھا جن ملاخم کا جنگوں کا ذکر سن احادیث میں اس کے دو دور ہیں قریب قیامت میں ہونے والی جنگیں پہلی جنگ یہ سلیوی جنگ جو ہم پر مسلط ہو گئے گی ایک دور ہے یہ پہلی سلیوی جنگ بھی 170 برس جاریس گئی تھی یہ بھی بہت نبی چلے گی معمولی بات نہیں لیکن اس کے بعد پانسہ پلتے گا پہلی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو بہت مقصار ہوگا خصوصاً عربوں وہ حدیث میں صورت ہوا پھر پانسہ پلتے گا تو میں وہ چیز چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ دو طرح کی ان میں ہو گیا رہا ہے بلکہ اس سے بھی جو آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں ایک عام کی مشاہدہ ہے کہ مسلمان کا خون پانے کی طرح بہت رہا ہے ہو گیا مانند عام ارضہ مسلمان کا نبو یہ مختلف قصف کی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کا خون بیرہ آئے اور کسی کا نبیہ ہے مسلمانوں کا دوسرہ نہ ہونے کے برانے ایک جنگیں جیسے ایک اسرائیل اور عرب فلسٹریلیوں کی جنگیں ساٹھ برس سے جاری ہے ایک کشمیر اور بھارت کی جنگیں ساٹھ برس سے جاری ہے ایک جنگیں وہ ہیں جو کچھ مسلمان ملکوں میں کچھ غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں یہاں مسلمانوں کے کچھ علاقے ہیں جن میں ان کی اکثریت ہے وہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے ہم اسلام راکس کریں یہ جنگ فنپائن میں ہو رہی ہے ٹائی بینڈ میں ہو رہی ہے چیچنیاں میں ہو رہی ہے روز کا علاقہ چیچنیاں ہے چائنہ میں اب شمع ہو کیونکہ یہ سن کی آنکھ کے اندر مسلمانوں کا صوبہ آتا ہے ایک خواہش ہے ایک یہ جنگیں ہیں وہ جنگ جن کا بے ذکر کر رہا ہو چلیبی جنگ وہ اصل میں شروع ہوئی ہے افغانستان پر ہم لے کے لیے سے اور اس میں میں نے جو آج دن میں بتائی تھے مقاطب کیا ہے ایک تو یہ کہ امریکہ کو جو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے اس کا دنیا میں کہ سول سپریم پاورن ارث اس پوزیشن کو کیسے کائی بکھا جائے لہٰذا تین مقاصد ہیں دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا جائے خاص طور پر مسلمانوں کے وہ کمزور ہیں نزلہ برعضب ضعیب بھی لے گا اور اپنا نظام جو ہے دجالی نظام سیاسی اور معاشی اس کو پوری طرح محفوظ بکھا جائے اور کہیں پر بھی اسلام کا نظام ہم ہر دن نہ پائے اگر سب بھی اٹھا کے پیچھ سکتے ہیں اور ایک ہے جو کہ ضائعیس ایجنڈا ہے وہ میں تخصیل سے بھیا کر چکا ہوں آرمگے ڈاؤن بڑے عظیم جنگ ہونی کیا ہی ہے اس کے درچیزے میں گریٹر ڈرائیل کائی ہونا چاہیے پھر مسجد اقصہ قبط السفرہ گرائے جانا چاہیے اور تھرڈ ٹیمپل یہ ہونیوں کا کتے تابیر کرتا چاہیے اور اس میں لاکھر تھرون اور ڈیویڈ لکھنا چاہیے یہ چار یویش زائنسٹ اینڈ کرسچن زائنسٹ نیوکونز متفق ہیں چار بات پر پانکوی بات میں اختلاف ہے عیسائیوں کے نظیر پھر حضرت مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور حضرت دعوض کے سخت پر بیٹھتے پوری دنیا پر حکومت کریں گے یہ عیسائیوں پہلیتا ہے یہود کیوں کے نظیر ان کا مسیحہ جس کے وہ منتظر ہیں مثال جو ہوگا تجزان وہ آئے گا وہ بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اب ان چیزوں کو سامنے رکھئے اور اب جوٹ کی تجزیہ کیجئے کہ کہاں کہاں جی جنگیں ہوئے نہیں افغانستان میں کیوں ہوئی نمبر ایک وہاں پر بھی بڑے بہت تیل کے اور بھنڈرز جو ہے بہت بڑی دالوں سے اور کمزور بلک ہے ہتھیار نمبر دو وہاں پر اسلامی نظام صاحب ہو گیا ہے یہ بھنکو چند مہین چند سال حکومت بلی ہے تالبان کو اور پورے ارغانستان سے عمل ہو گئے اب اللہ عمر کا ایک حکم آیا اور افیون کی کارٹ زیرو یہ نظام اگر آ گیا تو ہمارا نظام کا تخل ہو جائے گا وہ جو انیس کی مجل سے شورا کشیر ہے اقبال کا کہ اصل حاضر کے تقاغہوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ چھڑے پیمبر کا ان کو ہو گیا ہے نمبر تین ان کے علم میں احادیث ہیں یہودی عالم ہیں بڑے بڑے علماء ہیں کیا آپ کو معلومہ حضورت کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے علماء وہ حضورت کو ایسے مہتانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو مہتانتے تھے قرآن کہتا ہے یارفونہ ہوتا ماں یارفونہ ابلاک مانا نہیں زد حد درمی تاثر تکبک یہ یہودی بھی جانتے ہیں حضورت کی حدیث ہے یا خورج من خوراسانہ رایات و سور لا یردوہا شیئن حتیٰ تن سبب این یا حضور نے فرمایا اس خوراسان کے علاقے سے کالِ علم لے کر جو ہے پہنچیں چلے گی اور ان کا کوئی راستہ روک نہیں سکتے گا یہاں پہنچیں یروشلم میں جاکے جندے گاڑ دیئے تھا جو یہودیوں کے پاس یروشلم ہے اسے لینے والے کون ہو گئے اور آسان سے آئیں گے میں نے آج دن میں بھی آپ کو کہا تھا پہلی سریعی جنگ میں جب ہم سے یروشلم گیا کھونے والے کون تھے عرب واپس لینے والے کون تھے سلاح الدین ایوبی کرد عرب اب جو یہودیوں کے پمزے میں گیا ہے ٹھونے والے کون تھے عرب واپس لینے والے کون ہو گئے عرب نہیں خوراسان یہ خوراسان موضوع تھا حضور کے زبانے میں جس کا برکش تو اہغادستان ہے اور پاکستان کے بھی پختون علاقے اور ایران کا بھی یہ صوبہ ہے خوراسان کے درم سے وہ بھی صوبہ ہے اور یہ سنٹرل ایشتیا کے نیاز سے بھی صوبہ تھی یہاں سے فوج چاہیں گے وہاں سے تو کسی صورت نے بھی امریکہ نہیں لکھلے گا but come what way تو اب میں صوبہ پتا چکا ہوں کہ کس قسم کی کنسٹرکشنز بھو کر رہے ہیں کتنی فورٹیفیکیشنز کر رہے ہیں کتنی زبردست دامی راکھ پر رہے ہیں یہ جانے والے نہیں ہیں یارہ مہینے میں نکل جائیں گے اور ایک اور گواہی کیا ہے ٹرائن بی کی گواہی انہوں نے صوبہ پیش کی تھی کہ ایسیوی سنی جنہ جو جنگ ہوگی وہ کپیلنزم اور کمیونزم کی درمیان نہیں ہوگی because کمیونزم will not be able to sustain itself وہ اصل جنگ ہوگی عیسائیوں اور مسلمان کے درمیان اسی ٹرائن بی کا ایک قول ہے انیس سو تیس کا افغانستان میں بیسک اسلامی تحریب کی جڑے مضموط ہیں اور اسلامی سمیلنزم کے احیاء افغانستان سے ہوگا یہ قول ہے ٹرائن بی لہٰذا افغانستان پر ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے قبلہ کیا ہے اور یہاں سے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے افغانستان پر حملے کے لیے جتنی بڑی کوڈیشن بنی ہے عراق کے لیے نہیں بن سکتا کیونکہ عراق میں تھی کسی اسلام کے تو سوالی نہیں تھا کسی اسلامی نظام پر سوال نہیں تھا عراق میں صرف تیر اور دوسرا پوائنٹ چاہتا وہ سمجھتے تھے کہ it will be the first step towards the establishment of Britain and Israel آپ میں سے شاید کسی کو ہوش ہو رہو جب سندان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو شہرون جو عثمت صاحب وزیر آدم اسرائیل کا اس نے کہنیا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت کس لیے علاقہ تیسری نمبر پر ہے پاکستان کا معاملہ جو ہے اب انہوں نے 9-11 کے حادثہ خود کیا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوا یہ فقرہ اس کا یہ جو ہے جیرارڈ لڑی ایڈیٹر آف دی فلڈل فیر ٹرمپٹ آپ نے سے جو لوگ بھی انٹرنیٹ وغیرہ سے نکال سکتے ہو دی فلڈل فیر ٹرمپٹ ایک گورنہ رسالہ ہے بھیوں کی تاغذہ پر شائع ہوتا ہے اور اس کا جو آگست دو ہزار ایک کا پرچہ ہے آگست کا یعنی 9-11 سے ایک مہینہ پہلے اس میں یہ لکھ رہا ہے جوڈل فیر ٹرمپٹ ایک گھر کا بے بھی بول بھرہ ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا بول بھرہ رہی ہے تیاریہ ہو رہی ہے کس بات دی پریپریشن ڈرڈنگ میں فردی لاس کرو سے وچو بی دی بلڈیسٹ اف آر اس کرو سے کے لیے تیاریہ ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ سوریس ہوگی افغانستان کا حمدہ اس کے لئے بات سکتا ہے اب اس میں افغانستان کے ساتھ پاکستان چون اچھی ہو گیا ہے ایک تو پاکستان کا بھی کوفتور عراقہ جو ہے وہاں شریعت کی تحریک وہاں غلط لوگ شامل ہو گئے چیزوں پر چل دکھ لے خون غلطیاں تھی کچھ بدماش لوگ آ گئے بہتنگا میں ہاتھ ہوئے انہوں نے کچھ امریکی ایجنٹ آ گئے کوئی دوسری بات ہے میں اس میں تصفیر میں نہیں جا رہا تھا لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ وہاں پر اسلامی تحزیب جو ہے بقیہ پاکستان چلو قابلے میں پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے جس کے پاس ایٹم کی صلاحیت سے اب یہ اگر اپنے ایجنٹے پر آگے بڑھتے ہیں تو میں نے صبح بات آیا کہ پورے عالم اسلام میں توفان آئے گا مسجد اقصہ کو گرائیں عبت اس صفرہ کو گرائیں تو پورے عالم اسلام میں توفان آ جائے گا اور جو زوان جو میں آئے گا خون ہماری یہ حقوبتیں جو ہیں یہ امریکہ کی پاکٹ یونینز ہیں یہ تنکوں کی طرح پی جائیں گے اور پھر اندیشہ ہے ان کا صحیح اندیشہ ہوگا کہ پھر ایٹمک اصاصے ان کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں جو کہ فنڈمنٹلسٹ ہیں لہذا انہوں نے پاکستان کے دانت چوڑنے ہی کھونے پاکستان کے ایٹمک دانت چوڑے اور اس کے لیے اب یہ جو دماغ کا ہوا ہے آپ کا اس کا پتہ ہی تھی جان رہا بہلے سے آتا خود پوش جو باروز اُس کے پاس جو تہر سے آگیا وہ تو ہوتا ہی تھی جس طریقے میں یہ ہو رہا ہے یہ تو کوئی بڑی طاقت پیش ہے بڑی قوت پیش ہے اور وہ کیا ہے امریکہ اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدعملی پیدا ہو جائے خانہ دنگی کی قیفت پیدا ہو جائے باکہ ہمیں جوان دن جائے کہ ادھر سے بھارت کی فوجیں تاقین ہو ادھر سے امریکہ کی نیٹوں کی فوجیں آئیں اور ہمارے کم سے کم جو ایٹمی دانتوں کو پھر ہم پاکستان جو ہے بھارت کے رہم و کرم پر ہوگا یہ پروگرام ہے جو اس وقت بنیا چندر چل رہا ہے اور ہم گویا کہ پھنسٹا رہ گئے ہیں اب در حقیقتا جو ہے یہ اس کروسید شروع ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ موش کی زبان سے یہ رس نکل گیا تھا بعد میں اس نے اس کو واپس لیا غلطی سے نکل گیا جس کے باپ نے کہا تھا پہلی خلیت کی جس کے باپ کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آگیا یہ میں آجوبہ بے آنکر کر کھوں اسی طرح بیٹے نے کہا یہ کروسید ہے اور یہاں تک کہا جس پتے میں حران ہوئی اس نے کہا یہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیسیا تک خلافتہ نراب کی ہوئی ہے یہ حران ہوئی ہے ہسپانیا سے تو کبھی ہمیں خیال نہیں آئے یہ بری کے خوابوں کی حضر تو ہسپانیا میں آ رہا ہے اور تب مجھے یاد ہے کہ اللہ مہ اقبال کا یہ شیر مہت رہا ہے ہے عرض فلسطین کے یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق جو نہیں اہل عرب پانچ سو سال پہلے ہسپانیا کس کے پاس تھا یہ تو چودہ سو باندنے میں ختم ہوا ہے آٹھ سو پرسکتاری حقوقت سے ہوئے اگر دو ہزار سال کے بعد آنے والے یہودیوں کو فلسطین کے عمر کو حق ہے جو دے دیا گیا انہیں تو عربوں کا حق کیوں نہیں فلسطین ان کو اس پین لے کر تو ہے عرض فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہل عرب بہرحال یہ صورت کے حق ہے اس وقت اس میں کرنا چاہے وہ میں نے چونت باتیں گنوائی تھی نمبر ایک اس وقت کچھ میں جو بشنے دیرہا ہوں وہ تو ہیں انترابی دیکھئے ہمارا دین فرض سے مخاطب ہوتا ہے ہر شخص کو اٹھا کے عدالت میں اکیلے حاضر ہونا ہے نہ باق ساتھ آئے گا نہ بھائی ساتھ آئے گا نہ بیٹا ساتھ آئے گا نہ جورو ساتھ آئے گا نہ جورو کا شہرہ کو ساتھ آئے گا ہر شخص کو انفلا دیتا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ انفلا نہیں ہو رہی چاہیے مقدم کیا ہے اپنی احرمی نجات پاکستان کو بچانا امت مسلمان کو بچانا فلاں کو بچانا یہ اپنے جگہ ہو میرا آنکھوں بندرہ اپنے آنکھوں بچانا یا ایوہ الذین آمنو قوء الفسکو اہلیکم نارا اے ایمان بنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنل کی آنکھ سے بچانا یہ ہے مرکات تو ایک کام کو وہ ہے جس پر مشروع آئے ہوئی ہے اسلامی نظام کو دنیا میں خائم کرنے کے لیے رائے بات ہے پہلے گھر سے چیریٹی بھی اندت ہو پاکستان میں خائم کرنے کے لیے ایک انقلابی جنس و جہود کے لیے کسی انقلابی طرف پر کامتنے دوری جماعت میں شریف ہو کر دن لندھن لگانا کیا جبکہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے اللہ تعالیٰ کی اپنے پہمانے حضاب دیکھیں اگر ہم فروض کے تاں اس کام میں لگ جائے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ واقعی تم یہاں اس کامی جاں پائے کرنے تو پھر تو سارے مسائل کھولی حل ہو جائے لیکن انٹریپ سیلیت میں عصو تو مشکام کرنے کے ہیں وہ کیا ہو نمبر ایک این آرو کا جو خاطمہ خاطمہ ہوا ہے اب اس کے اوپر عمل کیا جائے جو کو اس کی ظن میں آنا ہوتا سنا نہیں اس میں ہر کس کوئی رحم کوئی سیاسی مشتہ سامنے نہ آئے کسی طرح جو قرضے لے لے کے میڈینز کے وہ آف کروائے گئے ان کی ہڈیوں میں سے نکالا جائے ان کے گھر میں لاب کیے جائے ان کے ذاتی جو جائدانے کو اطلاع کی جائے اور ان سے جو ہے وہ قرضہ جو ہر پاکستان کے بیکوں سے قرضے لے کر وہ آف کروائے ہیں وہ ان سے وصول کیے جائے نمبر تی امریکہ کو الویدائی سلام کہا جائے جاؤ نفاہ مجھوڑا ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں سینکشن لگا نہیں ہے لگا دو کبھی برکر نے کہا تھا کہ ہم دھال کھانے گے لیکن ایٹم بن ضرور بنائیں گے اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم دھال کھانے گے لیکن امریکہ کی غلامی سے نہیں جاگ پائے نمبر چار صوفی محمد اب بھی پھر جیل پہ پڑے ہوئے ان کو نکالا جائے ان سے جو معاہدہ کیا تھا سرط کی حکومت نے اس پر آمے کیا تھا کہ وہ اسلامی شریف نظام میں ادارت باپائی ہوئے تھا تو واقعہ یہ ہے کہ یہی علاقہ جہاں کھو لیزی ہو رہی ہے ہمارے قوضی بڑھ رہے ہیں جانے دے رہے ہیں اور جو وہاں بڑھ رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں چلیئے دیکھئے کوئی گمراہ مسلمان ہے تو مسلمان خون تو دونوں کا آنچہ ہو گیا مانتے ہوئے آپ اگر مسلمان کا دہو اس کا راستہ بن کرنے کا یہی ہے کہ وہاں فرموشری نظام میں ادارت جہاں وہ قائم کی جائے نمبر پانچ یہاں اسلامی قوادین نافذ کرنے کے لیے ہمارے دستور میں جو اسلامی دفعات ہے ان کو ایکلیٹ کیا جا نوٹ کر لیے ہمارے دستور میں وہ کمبر اسلام ہو رہے ہیں لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ وہ اسلامی دفعات غیر بہت سے ہو صرف قراردانے مقاصد کافی ہے اگر ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے this article will take precedence or the whole of the constitution کسی ارٹیکل کی ضرورتی لیے لیکن ہے کیا قراردانے مقاصد بھی ایک ارٹیکل ہے اور دوسرے ارٹیکل اور بھی ہے ہمارے ہاں کے چیز جسٹس نے نصیب حضر شاہ نے کہہ دیا تھا قراردانے مقاصد کو کوئی فوق کی تحصیل نہیں ہے بات ساتھ ہوگی ہمارے دستور میں صدر مندر کوئی افیار ہے کہ اگر کسی و شخص کو قبی کے اندر فانسی کی صدا ہوئی ہے سیکشن کو ضبا ہو گئی ہائی کورڈ میں صدا دے دی سپریم کورڈ میں صدا دے دی لیکن صدر صاحب کو حق قاسل ہے کہ چاہیے تم معاف کر دی تم ہوتے کال ہو عمر کو یہ حق حاصل نہیں تھا ابو بکر کو یہ حق حاصل نہیں تھا عثمان کو حق حاصل نہیں تھا علی کو حق حاصل نہیں تھا تم ہوگو خالص غلام خالص کافرانہ یہ دفعہ موجود ہے آکر دستور جو چاہے تم معاف کر دے چاہے تم فانسی کی صدا جو ہے عمر قیمت ہے بھئی ہوگو تو اسلام تو یہ کہتا مقتول کہ وہ رسہ چاہے تم معاف کر دے وہ چاہے تم وہ خون بہادر دے چاہے بیسی وہ آپ پر دے لیکن کسی صندوق مملک پر یہ حق حاصل نہیں جسد درسی مسجان نے کہہ دیا کہ قناب در مقاس حدث بھی یہ ایک دفعہ ہے یہ بھی ایک دفعہ ہے تو برابر نہیں ہے پھر ہمارے دستور میں موجود ہے یہاں کوئی قانون مقصادی قرآن و سنت کے منافع نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کانسل اف اسلامی کائیڈیار نے جو ساتھ اٹیس کر دیا یہ کانسل اف اسلامی کائیڈیار ترسی ساتھ اٹیس کر دیا انہیں جو ساتھ اٹیس کر دے wwww آپ کانسل به تو یہ نفوت میں رکھو طوران پر دس کے لیے ہر آنپ جتے ہیں آپ کانسل کے لیے ایڈیوالوجی کو کاغو بنانے کرتے ہیں تو نہیں ہے وہ تو مشورہ دے سکتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے دسکور خاموش اب ان کے عرب ہوتے ہیں خرچ ہوا ہے کہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں ان کے تی اے ڈی اے ہوتے ہیں ان کے ہوای جہاد کے سمبر ہوتے ہیں جو فائل سٹار ہوتل سے تو تیام ہوتا ہے ان کی کنفائن ہوتے ہیں اور سب کچھ کیا ہو رہا ہے علمانیہ بھر گئی ہے ان کی ریپورٹ میں سے آج تک ایک ریپورٹ بھی پارلیمنٹ میں پہتی ہوئی یہ ہے چور درواز اور ایک ہمارے دیاؤل حق شاہب سے انہوں نے شریعت موڈ کٹ رہی ہے کہ یہ شریعت موڈ کو ہم حاطل ہے اگر یہ کہہ دے گی کہ یہ قانون جو ہے اسلام سے خراب ہے اوہر پر بھی جائے لیکن دو ہکڑیاں ڈال دی دو میڈیاں پیدا دی کونسٹیٹیوشن اف پاکستان تمہارے دائرے سے خارج جوڈیشن پروسیڈل لاز تمہارے دائرے سے خارج فسکل لاز دس سامنے کے تمہارے دائرے سے خارج اور انہا لیلہ و انہا علیہ راجعور فیملی لاز میں خارج تم نہیں باکست بہرحال اسلامی دستور ہمارا جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اسلامی موجود ہے لیکن اس میں پابندیاں ایسی ہیں اس میں ایسے چور دروازے ہیں ان چور دروازے کو بند کیا جائے تاکہ یہاں پر اسلامی قوانین کی تنفیز دستوری اور قانونی انداز ہو بجائے اس کے کہ لوگ وہ بم لے کر کھڑے ہو جائیں یا کھڑے ہو جائیں دھماکے کریں کھڑے ہو جائیں بیٹورٹ کریں آپ راستہ کھوٹے ہیں آپ لیلیسٹیشن اسلامائیزشنل بیلاغ کے راستہ کھوٹے ہیں اور وہ بڑے ہمواہ تریسے سے سہج سہج انداز کے لیلے جو ہے قانون ساوی ہوکے کری جائے گی یہ ہیں وہ باتیں باران اس میں اہم ترباق وہی ہے جو اس وقت آپ سے کرنے کی تیجئے اس کے لیے آج یہ سیشن تھا اپنی فکر کیجئے اُن لَفْسَتْتَا فِي مَوْتَا اپنے آپ کو امواہ میں شبار کرو آج نہیں تو کر بڑھنا ہے جواب نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں جو بھی ہم نے سمجھا ہے دین کی ضمداری کیا ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میں نے الحمدللہ چاریس پیچاریس پرنسز کام میں لگائے ہیں اب آج بھی میں نے درہا میرا انداز میں معذر تھا ہوں میرا انداز زیادہ کل سرہا ہے لیکن میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ نوارا کل ترنیدن جو ذوق نغمہ کمیابی اب مجھے جو ہے بات ایسی کہ تاکر و گل میں کھم جائے اقول قولی حاجہ وصفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین